ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل دو ہزار تیس کی سلانہ رپورٹ دوبارہ شائع کرے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ابراہیم خان نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا لکھا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے خود درزگی پر اماد کی ظاہر نہیں کی دو ہزار تیس کی سلانہ رپورٹ دوبارہ شائع کرے مسترد ہونے والے فارم کی تعداد کو رپورٹ میں شامل کیا جائے فیصلے سے ایسا تاثر نہ لیا جائے کہ کوئی آزادی اظہار رائے پر پابندی لگائی گئی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل دو ہزار تیس کی سلانہ رپورٹ دوبارہ شائع کرے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ابراہیم خان نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا لکھا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے خود درزگی پر اماد کی ظاہر نہیں کی دو ہزار تیس کی سلانہ رپورٹ دوبارہ شائع کرے مصرد ہونے والے فارم کی تعداد کو رپورٹ میں شامل کیا جائے فیصلے سے ایسا تاثر نہ لیا جائے کہ کوئی آزادی اظہار رائے پر پابندی لگائی گئی ہے